اج باستن میں دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے پاکستان کا سپورٹ پہنچا ہے ٹریننگ کے لیے فخر زمان محمد آمیر اور ابابر آزم نے کٹ پہنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ٹیم اج باستن میں موجود ہے دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کھیلنے کے لیے آج ٹریننگ کرنے کے لیے پاکستان ٹیم پہنچا ہے کل ڈے میچ ہے پاکستانی وقت کمتاب ایک شام ساڑھے چھے بجے اور یہاں کے لوکل ٹائم پہ پاکستان نے انگلنڈ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے دو بچ کر تیس منٹ کے اوپر بابر آزم پاکستان کرکٹ ٹیم پہ کپتان آپ دیکھ رہے ہیں آئے ہیں یہاں ٹریننگ کرنے کے لیے سائم ایوب بابر آزم اس وقت بیٹنگ پریکٹس کے لیے نیٹس ایریا کی طرف جائیں گے بابر اپنے بیٹ کھمگانا کرتے ہو اور اسی آج باسٹن سٹیڈیا میں بابر آزم نے ورلڈ کپ 2019 میں سنچری سکور کی تھی نیوزیلنڈ کے اگینسٹ اور عالمی کرکٹ میں ان کو ایک پہچان ملی تھی سائم ایوب سردی ہے یہاں پہ کیپ پہنے ہوئی ہیں سب نئے ہیں اور کل کے میچ میں سیم ایوب کو امکانات ہیں چانس دینے کے دوبارہ سے ایک آدھے میچ کے اندر ان کو چانس ضرور دیا جائے گا پرابلی لگ رہا ہے کہ دو میچز کے اندر سائم کھیلیں گے اور یہ کچھ فیلڈنگ ڈرلز جو ہیں یہاں سے افتخار اور ازوان کر رہے ہیں اور یہ پاکستان ٹیم کے فوجی فخر زمان موجود ہیں اور ٹیم پہنچی بھی ہے یہاں پہ ٹریننگ کرنے کے لیے دیکھیں پاکستان ٹیم کے اوپر ڈیو تو ہے آپ نے اچھا پرفارم کرنا ہے آپ کو محنت کرنی ہے اور جب تک آپ واپس جیت کے ٹریک پہ نہیں پہنچیں گے تو سیچویشن ٹیم کی جو ہے وہ ایسی رہے گی فینز مایوس بھی ہیں اداس بھی ہیں کہ ٹیم جو ہے نا وہ ورلڈ کپ سے پہلے ممنٹم نہیں پکڑ رہی ہے کپتان بابرآزم ہارس رو فٹ ہو گئے ہیں دوبارہ پاکستان ٹیم میں وہ نے اپنے فٹنس پروو کیا ہے اور آگے ہیں اب سارا دارومدار کپتان بابرآزم کے اوپر ہے کہ وہ اس ٹیم کے اندر کس طریقے سے اگریشن دوبارہ واپس لاتے ہیں اور ایک طرح کا پاکستان ٹیم کے اوپر واپس جیت کے ٹریک پہ آنے کا پریشر بھی ہے کیا آپ کو واپس جیت کے ٹریک پہ پہنچنا ہے آزم خان بھی ہاں پر موجود ہیں باقی پوری ٹیم فیلڈنگ ڈیلز کے اندر حصہ لیتی ہیں آزم اپنی وکٹ کیپنگ ڈیلز کے اندر حصہ لیتے ہیں اور نیٹ میں بیٹنگ پریکٹس کرتے ہیں سو ہاریس روف جو ہیں وہ بھی فٹ ہو گئے ہیں اور وہ اس سریز کے اندر ان کی بھی جو شمولیت ہے وہ ہوگی وہ میچز میں ایکشن میں دکھائی دیں گے اب کل کے میچ میں ہاریس میدان میں اترتے ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ ٹیم انتظامیہ بات میں کرے گی دوسری طرف یہاں شاداب خان ہے ان کے اوپر بڑا پریشر ہے کہ ورلڈ کپ کے سکوارڈ کے اندر انہوں نے اپنی جگہ بنانی ہے اور جگہ جو ہے اس کو جسٹیفائی بھی کرنا ہے تو شاہین آفریدی پاکستان کی پیس بیٹری کے لیڈر اور پیس بیٹری جب آپ کی چارج ہوگی تبھی آپ کو وہ کامیابیں ملتی ہیں آپ کو تبھی وہ کامیابی بھی ملتی ہے بابا رازم نے اپنی بیٹنگ پریکٹس کو تھوڑا ڈیلے کر دیا ہے اور وہ شاید اپنے فاسٹ بولرز کو اس گراؤنڈ کی بکٹ کے اوپر گیندیں کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور تھوڑی لائنو لیند کو ٹھیک کروانے میں مدد کرتے ہیں فخر جا رہے ہیں نیٹ پریکٹس کے لیے ذمہ داری ہے سب پہ آپ نے سب نے محنت کرنی ہے سب نے اچھا پرفارم کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس ایسا چارہ نہیں ہے ابراہ احمد اباس افریدی شاہین افریدی اوہ کپتان بس کر گئے جن سو یہاں سردی ہے پاکستان ٹیم کی توقع سے زیادہ سردی ہے ٹمپریچر گر چکا ہے اور ٹیم یہاں کے کلائمٹ میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے لگ رہا ہے کہ پلیئر تھوڑ تھنڈ کا شکار ہے اور یہ ٹھنڈ سے آزم خان بیدرا آپ کو سلو سلو چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں عماد شاہین اباس افریدی نسیم شاہ بابر آزم جنہو سوکن کی جائزہ لے رہے ہیں بولنگ کا اور نیٹ بلے باز جو ہیں وہ نیٹ پیکٹس کے لیے کچھ بلے باز نیٹس کے اندر جا رہے ہیں سو پاکستان ٹیم کو آغاز لینا ہے اچھا آغاز لینا ہے اچھا سٹارٹ لینا ہے آپ کے پاس کوئی مرجن نہیں ہے کوئی بہانہ نہیں ہے آپ کو کمبیک کرنا ہے آپ کو جیتنا ہے آپ کو اس میار کی کرکٹ کھیلنی ہے جو کہ انگلینڈ جس برینڈ کی کرکٹ کھیلتا ہے ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے وہ پشلا ورلڈ کپ جو ونڈے تھا وہ انگلینڈ کا بہت برا گیا تھا پاکستان سے بھی نمبروں میں وہ نیچے جلے گئے تھے تو اب جو ہے نا وہ ٹی ٹونٹی فارمیٹ ہے بٹل نے اس دن گفتگو میں کہا کہ نیا ٹورنمنٹ ہے نئی چیز ہے نیا سب کچھ ہے تو اس کا ایک ایک طرح کا پریشر تو ہے انگلینڈ کے پر بشلا ورلڈ کپ بہت بورے کھیلے ہیں تو پاکستان ٹیم اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا اپنی چھاپ شورتی ہے آج بیسر میں پاکستان کا ریکارڈ ہمیشہ اچھا رہا ہے اور یہاں پاکستان ٹیم نے ہمیشہ اچھا پرفارم کیا ہے کامیابیں ملتی ہیں پاکستان کو یہاں پہ اور انگلینڈ کا یہ ہسٹوریکل گرانڈ برمنگم کے اندر ہے اور انگلینڈ کا سیکنڈ لارجس سیٹی ہے آفٹر لندن برمنگم پاپولیشن کے حساب سے اس ٹیڈیم بھی یہاں کا بڑھا ہے تو تیار ہے پاکستان کرکٹیم مقابلے کے لیے